خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری سے رگاؤں میں بٹھاتا ہے بٹھاتا ہے Praise the Lord and Jai Masih کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ وہ بار بار ایسا ممکن کرتے ہیں کہ ہم اس کے قدموں میں آئیں اور اس کی باتوں میں سے زندگی کو رسیب کریں تاکہ ہماری زندگی کے ان ایریاز میں جہاں مردگی آج بھی کہیں چھپی بیٹھی ہے اس کی زندگی کے وسیلہ سے نکلتی چلی جائے جیسے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے سنا خداوند میرا چوپان ہے اس میں ہم نے خداوند پر بات کی آئیں آپ فردر آگے بڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ اور یہ چاہیں گے کہ اگر اس سے پہلے والا میسیج آپ نے نہ سنا ہو تو وہ پارٹ ون آپ کو ملے گا آپ ضرور اسے سنیے گا تاکہ آپ سمجھ پائیں آج ہم بات میرا پہ کرتے ہیں تو خداوند کو جب آپ جانیں گے تو پھر آپ میرا کی انڈرسٹیننگ میں آپ آئیں گے تو آج ہم بات کریں گے میرا پہ سو خداوند بس ایک منٹ میں یہ بات ضرور اس کو رپیٹ کر دوں گا یاد رکھے گا خدا وہ پوری کائنات کا ہے کیونکہ وہ خالق ہیں اور خداوند ان کا ہے جنہوں نے اسے اپنی زندگی دی ہے اپنا دل اسے دیا ہے اسے شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے کیونکہ پہلے آدم کے گناہ کے باعث الہدگی اور جدائی ہوئی اور دوسرا آدم ابن آدم یسو مسیح کے وسیلہ سے جو اسے قبول کرتا ہے اس کا وہ مسیح بھی اور خداوند بھی پھیرتا ہے اور اس کی سانسے اس کی زندگی اس کی پاکیزگی اس کی راستبازی اس میں یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ جب وہ اسے رسیب کرتا ہے پہلے آدم نے انکار کیا اس کی خداوندی کا لیکن آج جب جب اس کی خداوندی یہاوہ خداوند کی خداوندی کا انکار کیا تو ابلیس کی خداوندی کا اقرار کیا اسے کبھی نہیں بھولنا اسی سبب سے آج جب گاسپل پریز کی جاتی ہے کالنگ ہوتی ہے کہ آج جتنے یسو مسیح کو اپنا خداوند قبول کرنا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا تو ایک عمل اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ ہاں میں ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوا گنہگار میں سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے گنہگار پیدا ہوا کیونکہ میرے باپ آدم نے یہ ہوا خداوند اپنے آقا کا انکار کیا اور ابلیس کا اقرار کیا آج میں اس کی اپوزٹ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یسو مسیح میرا خداوند ہے حقیقی خداوند وہی ہے تو میں آج ابلیس کو چیلنج دیتا ہوں میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ اگرچہ میرے باپ نے اس وقت آدم میں تجھے اپنا خداوند قبول کر بیٹھا موت کو گلے لگا لیا لیکن آج میں شکر گزار ہوں کیونکہ کلام میں لکھا ہے یسو مسیح فرماتے ہیں جب تک میرا باپ کسی کو توفیق نہ دے کوئی میرے پاس نہیں آسکتا میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق بکشی ہے کہ میں آج اس خوشخبری کے پیغام کو جو میری نجات کے لیے ہے نہ سمجھ پاؤں سو میں اس نجات کے پیغام کو قبول کرتا ہوں اور ابلیس تیری خداوندی کا انکار کرتا ہوں اور یسو مسیح کو اپنا خداوند قبول کرتا ہوں آمین حالیلویہ اور جس گھڑی جس لمحے اپنا مسیحہ میرے گناہوں کا کفرہ ہوا اور آج سے میری زندگی کا میں نے ساتھ رہے گا یہاں پر میں ضرور اس بات پر زور دینا چاہوں گا کیونکہ یہیں سے تو شروعات ہے کہ آج سے میں اپنی زندگی کا اپنی سانسوں کا اپنی ازاد مرضی کو آج سے میں ازاد نہیں چاہتا اگرچہ خداوند نے مجھے ازاد مرضی بکشی لیکن آج میں اس ازاد مرضی کو ازاد نہیں دیکھنا چاہتا آج میں خوشی کے ساتھ وہ ازاد مرضی جس میں میرے ہاتھ ازاد جس میں میری آنکھیں ازاد جس میں میرا ذہن ازاد دیکھن میرے پاؤں ازاد میری چوائس ازاد لیکن آج میں خوشی کے ساتھ اس ازادی کو کسی مہربان کی قید ملانا چاہتا ہوں جس نے میری زندگی کی قیمت چکائی ہے جس نے مجھے موت سے نکالا ہے میں جہنم کا میں ابلیس کا فرزاند میں جہنم کا باشنہ تھا اس نے میری موت لی تاکہ میں اس کی زندگی جیوں اور مجھے اس کے کلام کی یہ سمجھ آئی ہے تو جب میں نے اس بھید کو جانا کہ وہ میرا خداوند ہے یعنی میری مرضی کا بھی وہی میں خوشی کے ساتھ اپنی مرضی کا مالک اسے قبول کرتا ہوں میں اپنی آنکھوں کا مالک اپنی سانسوں کا مالک اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ میرا ہے کیونکہ میں نے خوشی کے ساتھ اپنا آپ اسے دیا ہے اور میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج سے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں اگرچہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی بے شک پوری دنیا سے پورے بنی آدم سے اس نے محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زدگی پائے بے شک اس کا کلام سچا ہے لیکن شخصی نجات دہندہ جو اسے قبول کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک پرسنل ریلیشن شروع ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں خداوند چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والا اس بات کو سمجھے جانے کہ وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں اب بات اتنی نہیں ہے بات ایک ریلیشن کی ہے کہ میں خوشی کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتا ہوں پرانے ادنامہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک مدت ہے چھ سال تک کوئی غلام خریدہ ہوا بھی غلام تو ساتوں سال میں وہ خوشی کے ساتھ رہا کر دیا جائے لیکن جس کا اپنے آقا کے ساتھ اپنے اس مالک کے ساتھ جس نے اسے خریدہ ہے اس کی محبت میں وہ مبتلا ہو جائے گرفتار ہو جائے اور خوشی کے ساتھ زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا چاہے خوشی سے اسے اپنا آقا اور خداوند قبول کرے اپنی زندگی کا مالک اپنی خوشات کا مالک اپنی سوچوں کا مالک اس ایک ریلیشن میں ہم شکر گزار ہیں اس میں کیا ہے یہ ممولی بات نہیں ہے خداوند میرا چوپان ہے وہ میرا چرواہا ہے لیکن کیسے ہوگا جب تک میں بھیڑ نہیں بنوں گی جب تک میں اس بات کا اعلان نہیں دل و جان سے اس بات کو قبول نہیں کروں گا کہ آج کے بعد میرا قدم اٹھے گا تو اپنے خداوند کے پیچھے اس کی مرضی سے میری آنکھیں اس کی پاکیزگی میں میری میرے ہونٹ اس کی اس کے لیے اس کو مبارک کہنے کے لیے استعمال ہوں گے کیا میں اس کے ساتھ اس ریلیشن میں جڑ گیا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے دل کی حالت کو فقط خداوند جانتے ہیں یا میں خود جانتا ہوں یا خداوند جانتے ہیں کیا میں نے واقعی میں میں اس مقام پہ آگیا ہوں جہاں خداوند کہہ سکے انگلی میری طرف کر کے کہہ سکے جیسے اپنے بیٹے میرے منجی یسو پر کی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں کہ میرے خداوند بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری بھیڑ ہے جو میری آواز کو سنتی ہے جو میری آواز کو پہچانتی ہے سو شکر گزاری کرتے ہیں آج اسی پیغام کے ساتھ کہ کیا اس ریلیشن کو خوشی کے ساتھ اپنا آپ اس کے سپرد کیا ہے کہ کہہ سکیں کہ خداوند میرا وہ میرا ہے اگر ایسا ہے تو آئیں ایک اقرار کرتے ہیں دعا کی صورت میں اور پھر ہم ضرور چوپان پہ بھی بات کرتے ہیں سو ہم اپنی انکھوں کو بند کریں اور اس کی شکر گزاری کریں اور جہاں مدد کی ضرورت ہے خدا رول قدس سے مدد مانگیں آسمانی باپ یسو کے نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خدا رول قدس کے وسیلہ سے باپ آپ اپنے رول قدس کے وسیلہ سے ہماری مدد اور دلیری سے اعلان کر سکے کہ ہاں کسی دور میں کسی وقت میں ابلیس مجھ پہ راج کرتا تھا گناہ گار سے پیدا ہونے کے باعث لیکن اب اس کا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں کیونکہ میں نے اپنی پوری ہوش و حواؤس میں اپنی پوری رضابندی کے ساتھ یسو مسیح کو اپنا آقا اپنا مالک اپنا خداون قبول کیا ہے اور آج سے میری سانسیں میری مرضی سب کچھ میرے خداون کی ہے اور شکر گزار ہوں کہ آج سے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں خدا ارل قدس اس بھید میں اس مکاشپہ میں قائم رہنے کا فضل بخش کیے تاکہ روز بروز اس کی پیروی میں چلتے ہوئے اس کے چیرے کا دیدار پاتے ہوئے اسی جیسے بنتے اور ڈھلتے چلے جائیں ہماری مدد فرمائیں مسیح کے نام میں آمین